موسیقی موسیقی خور شامی کرتے ہیں آمیر گیلانی کی کرکٹ کی دنیا پر راج کرنے والا بھوم بھوم شایدھان افریدی نے سپر فیکس انٹرنیشنل ٹیپ پال کر کرکٹ لیگ میں گتور برینڈ ایمبسڈر معاہدے پر دستہت کر لیے جیئرمین سپر فیکس انٹرنیشنل ٹیپ پال کرکٹ لیگ کے حوالے سے بریفنگ دی اور شایدھان افریدی نے نوید احمد صاحب کی ٹیپ پال میں اس طرح کے ایونٹ کی بارپور تعریف کی سپر فیکس چیمپینشپ یکم دسمبر کو شاجہ کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہوگی اور یہ ایونٹ تین دن تک شاجہ سٹیڈیم میں جاری رہے گا جس میں ٹوٹال آٹھ ممالک کی ٹیمیں شرکت کریں گی جس میں انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں بھی شامل ہوں گی چیئرمین سپر فیکس نوید احمد نے شایدھان افریدی کا بطور برینڈ انویسٹر کا حیر مقدم کیا اور کہا کہ میں نے یو اے ای کے علاوہ پاکستان میں بھی کرکٹ کے فروغ کے لیے بہت سے اقدامات کیے اور ہمارے پاس ایک نظم ٹیم ہے جو سپر فیکس کے پلیٹ فارم سے اپنی حدمات سر انجام دے رہی ہے نوید احمد نے کہا کہ دو بچ جو پورے پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں اسی طرح وہ سپر فیکس انٹرنیشنل ٹیپ بار ایونٹ میں بھی متحرک ہیں اور پاکستان میں انہوں نے سپر فیکس چیمپینشپ کے لیے بہت زبردست کام کیا نوید احمد نے مزید کہا کہ شاید ہانا فریدی جو کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے ان کا ہمارے ساتھ بطور برینڈ ایمبیسٹر دستہت کرنا ہماری بہت بڑی کام جاوی ہے اور انشاءاللہ یہ ایونٹ تاریخی ساز ایونٹ ہوگا سب یہ بتائیے گا کہ سپر فیکس ٹیپال ویلڈ کپ ہونے جارہا ہے اور افریدی اس کے برینڈ ایمبیسٹر بن گئے اور یہ ایک بڑی ہشائن بات ہے ٹیپال کرکٹ کھیلنے والے بھی ٹیپال کرکٹ پینس کے لیے جی بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سپر سٹار اور ایمن پوری دنیا کے سپر سٹار شاید خان افریدی صاحب جو ہے ہمارے سپر فیکس انٹرنیشنل ٹیپال کے افیشلی برانہ پیسٹر بن چکے ہیں اوریڈی اس پر کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک خوش آئن بات آئے تھا ہے جو کہ دیکھیں ابھی گلی محلے کی جو کرکٹ ہے جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہم ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اپنا سکلز شو کریں اس ٹیپال کے ایمنٹس میں یہ ہسٹری میں فرس ٹیم ایسا ایمنٹ ہونے جا رہا جس کے برانہ امبیسٹر شاید افریدی ہوں گے اور پلس شارجہ انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم ہوگا جو کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ دسمبر کو انشاءاللہ یہ میچز ہوں گے اور اس میں آٹھ ممالکی ٹیمز جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جس میں سری لنکا سے ٹیمز آئیں گی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اومان، سعودی اربیا اور مین ٹھنگز جو ہم نے ایک ٹیم اور ایڈ کی ہے کہ وہ اس سیزن ٹو میں کشمیر کی ٹیم بھی انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں